موسیقی 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 سر ایک بات بتاؤں آپ مناور صاحب بہت شریف آدمی ہیں آپ میں شریف یہ آپ کا ہوئے ہے میں آج کن تو شریف خود شریف میں رہے ہیں کیا مطلب سر میرا مطلب ہے یہ جو مناور ہے ان کا فیال نکو یہ بہت بڑا پرک ہے انجا سے زیادہ ہے جی سر کلو کچو کلو کی چو کلو کی چو کلو کچو کلو کچو کلو کچو اممہ کہاں گئے اندر نے نوکٹر دیکھا ہے کیا ہوا تھا انہا کچو 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 کچھ جاتا نہیں بس میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا وہ چکرہا کر گر گئی ان کو میں نے پٹھایا پانی پڑایا بس دکٹر کو لے آیا لے دیکھ کر آتے اممہ کیسی ہے آپ نے انہیں بہت اچھا کیا کہ مجھے بروقت یہاں بولا لیا طبیعت ان کی کافی خراب تھی بلڈ پریشر کافی لو تھا ہم کا تو آپ کیسی ہیں کیا ہوا تھا دیکھیں دوائیاں میں نے ان کو دے دی آہستہ آہستہ ان میں بہتری آئے گی ریشانی کی کوئی بات نہیں اور جب ان کی تبھی زیادہ خراب ہو کوئی مسئلہ ہو تو پلیز آ مجھے کال کر دیجئے گا thank you so much okay لابس thank you so much Hamza I have no idea کہ میں تمہارا کیسے شکریہ دا کے ہو thank you والی کوئی بات نہیں ہے I'm sure بے جا کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا کوئی بھی ایسا نہ کرتا آج کے زمانے میں کوئی کسی کی ہلپ نہیں کرتا کوئی مر بھی رہا ہونا تو چھوڑ کے سالا جاتا and you have always helped me اکبال کا معاملہ ہو پولیس ہو یا وہ کرائیدار thank you نہیں نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کیسے نہیں ہے میں نے آج تک ابھی کسی سے حسان نہیں لیا انزا اور اب میں تمہارے حسان کے نیچے تب کھن وہ ایک کام کرو گی میری بل جاؤ بہت دیر کیلئے نہیں میں نے آج پہات کرتا کس دائم میکنف بہت دیرcendo بہت دیر دیرس بہت دیر کوئی بisia ا چیارís بہت کبAm procedures tą Ares کچم یا را ساید بھی ستے اچھا سا Jiang اور شکریہ دیسے نہیں شکریہ اس نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا اور وہ اس کی بہت اچھا کیا ہے ہمیں سعید 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 این ماشاء اللہ اسلام علیکم سر علیکم السلام واہ کیا خوشون ہے مش سمجھوں واہ آپ کی طرح میٹھی خوشون مش سفشاہ پرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمزا جیسے لو انسان کے روپ میں پھیڑی ہیں پھیڑی ہیں جو آسرک ہر چوب ہر گھر بے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میری آفیس کی دیویں رہے اور میری باہر آپ کا محفوظ پناہ گائے پتا نہیں سر ہمزا نے یہ بات کیوں کی شکل سے تو خاص سے اچھے انسان معلوم ہوتے تھے دیکھنے میں تو میرا مطلب ہے سب ہی اچھی ہوتے لیکن اندر کا کوئی پتا نہیں ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ پتا تھوڑی چلتا ہے کسی کو دیکھنے سے اور نہ ہی کسی کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا شیطان ہے ہے نا سنگھ بینکل ٹھیک آہاں آپ نے کاش میں اپنا ماتھا آپ کو دیکھا سکتا لیکن درنے کے کوئی بات نہیں آپ میری کمپنی میں بلکل محفوظ ہے بہت شکریہ سر آپ بہت اچھے آفیس کی ہر لڑکی کو بلکل باپ کی طرح تحفظ فراہم کرتے ہیں محفوظ ہے میرے سف شاہ رای فر محفوظ ہے محفوظ ہے بگا سسم شاید محفوظ ہے محفوظ ہے میرے سف محفوظ ہے محفوظ ہے موسیقی آسامری کا ممی جان آپ کو بتے ہمزہ آپ کو بہت آخر کو پہلے آنا چاہیے آپ کے بارے بڑی بات کرتا ہے انسی سبرا آپ کیا رہا ہے ہاں میں کیا رہا ہے اور آپ ہاں 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 بس تھوڑا سکتنشن ہو رہی تھی تنشن تنشن کیسی ہو رہی ہے دومن ہمیں بہت سخت ہمیں بہت سخت ہمیں کیا ریکشن ہو گا کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہینڈل کرنوں میں پریشان نہیں ہو بائی دوئے تھانکیو آپ کو بزر نہیں آپ نے میری کتنی مشکل آسان کر دی ہے میں ایک بات کروں ہوں ہمسا اگر ہم آپ جناب جی سرکار اس طرح کر کے بات کریں گے نا تو آپ کی امی کو تو کیا کسی کو بھی شک ہو جائے ٹھیک ہے ہاں تو یہ کو ٹھیک کیا تھے میرے سرکار تم کی کی بات کری ہے نا بہا یار بڑی صحیح ایکٹنگ کر دی ہو تو میں کیا پتا ہوں مجھے نا ہمیشہ سے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا اس شرشے کے سامنے نا کھڑے ہوکے پوری پوری رات میں ایکٹنگ کیا ایسی پریکٹس کی ہوئے نا میں نے تم یاد انگی آؐ چلیں آؐ چلیں چل رہا ہآ آآ ماری امی ہا کیا میری امی ان کو قرائے دار اپنے بیٹی یاد دی رہتی ان کو باقی سب کچھ کسی جسے یاد رہے گا کچھ ہواں نا بھے چل کر چل سب چل سب چل سب چل سب آئے گی موٹ تو ٹھیک کر دو آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں کان پکڑ کے اس لڑکی کو نکال دیا تو ہمارا نام بھی شاہد علی خانی سمجھتی کیا ہے سمجھتی کیا ہے پلا پلایا زیرو میٹر بیٹا ہتھیا لے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے بس ایسے ہی اسلام علیکم امی بس بس رہن دے اسلام علیکم امی اسلام علیکم امی جان یہ نا زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت لی ہے امی جان آپ کو نہ بھلے یہ ڈرامے بازی لڑی لیکن خود آگوا ہے ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اچھا تم کیا میری عزت کرو گی مجھے تو اللہ نے عزت دی ہے اور اگر تم دونوں میری عزت کرتے ہوتے نا تو یہ چھپ کے شادی نہ رجا لیتے غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے نا امی اور آپ کو تو بتا ہے عشق اندہ ہوتا کیا نہیں نہیں میرا مطلب تھا انسان کو جب عشق ہو جائتے ہیں اس کو باقی باتیں کہاں یادتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں نا امی کہ عشق اگر خاک نہ کر دیں تو کیا خاک عشق ہوتا ہے میں تو کہتے ہوں کہ نا نا تو ایسے عشق پر جو سگے ماں باپ کوئی بلا بیٹھا امی میں کہاں بھولا ہوں آپ کو میں تو بس سوڑا مصروف تھا اور آپ کا دل نہیں دکھانا چاہرہا تھا دکھان تو دیا نا ہاں میں کبھی سوچ بری سجدی تھی کہ میری سکی اولاد میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی ایسی جاتی کرے گی ہسلام میکو ابو جنب ماشاءاللہ 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 سارے کھلے شکویں یہی کرنے اندر بیٹھتے ہیں حراعب سے چائے کے ایک پیالی پیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی برائی کرنے کیا ہے ہاں امیر میں ساب کھانا ہے یہ آپ لوگا گم رہے ہیں تھو آہ جسے تو کتنا اچھا تھا کہ تم رکسانہ سے شادی کر لیتے امیر اس کو تو اردو بھی صحیح سے بولنی نہیں آتی کیوں تو نے اس سے اردو میں خبریں بڑھانی ہے کیا نہیں وہ بات نہیں ہے نہیں وہ بات نہیں ہے فکبہ اس لڑکی کو تو بات کرنے کی تمیز سکنی ہے کس انداز میں بات کر رہی تھی امیر وہ آپ سے بڑے عدب سے بات کر رہی تھی ہرے یہ کیسے فلمی انداز میں بات کر رہی تھی قسم خدا کی زین لگ رہی تھی مجھے بھئی ہمیں تو وہ کوئی سکسٹیز کی یہ روین دکھائی نہیں اچھا کونسی ہی روین لگ رہی تھی مدوبالا نوٹن مینہ کماری جیسے تمہارے اندر کا رنگیلہ بار بار سر اٹھاتا ہے نا اچھا ہوگا اپنے ہاں سے اس کا گلا دبار نہیں جے میرا متھا کومگیانا شاہی صاحب نہیں نہیں بھگم وہ تو ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے آپ ایسے وعید مراد بھی کہہ سکتے تھے لیکن آپ کسی کا غصہ کسی بے نکال رہی ہیں اس کر کے چکلو اور تم تم مجھے بتا ہاں کیسے بول رہی تھی بولو کیسے بات کر رہی تھی نہیں نہیں امی وہ تو عدب سے بات کر رہی تھی آپ سے اچھا عدب سے بات کر رہی تھی واہ بھئی واہ یہ کون سا عدب ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حشق تو اندھا ہوتا ہے ہاں اچھا میں اسے سمجھا دوں کہ آپ کے سامنے ایکٹنگ من کریں کیا ایکٹنگ کر رہی تھی نہیں امی میرا مسئلہ ہے کہ وہ اسے پتا دوں گا کہ اپنا بات کرنے کا انداز ٹھیک کر رہے سوڑے ٹھہراؤں کے ساتھ بات کر رہے آپ سے میں بتا رہی ہوں تمہیں چیٹرٹکی کا امپریشن میں میرے اوپر بلکل ٹھیک نہیں پڑا ہے بہت بورا پڑا ہے بہت بورا پڑا ہے ہلے وہ کیا کہا ہے سیانوں نے کہ فرسٹ امپریشن is the last impression بیگم وہ سیانوں نے نہیں کہا وہ اگریزوں نے کہا ہے میں نے کہا ہے آپ چھپ کر چھے ابا سر در سے پھٹا جا رہا ہے میرا killed est Vibe آپ کو будет кыйچے چھے ہاں ہاتھ بنا دو ہاتھ بھگو کی آتھ کی چھے بھی پی رہے ہوں بہت 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 آمد میں بڑی نہیں لائک ہے اچھا آہ آپ لوگ Ram سے ریلیکس کریں ریسٹ کریں freshو اور اپنا ہی گھر سمجھیں میں بڑنا دو راش monks announcement erobi inception 不會 ہیالیا کہ آپ کو ہوا اندازہ ہم ہے چلے گا ہے ہزارہ گھر کی آنت دیکھو اللہ یہ گھر ہے ہائی اللہ میری رکسانہ اگر اس سے شادی ہو جاتی کیا شہزادی جیسی دینا یہ لمبے لمبے بار یہ ہرنی جیسی آکے اور یہ پرکٹی گئے گی بیگم اب رکسانہ اور باقی صاحب شہزادیوں کو بھول جائے ہماری زندگی میں بھی بہت ساری شہزادیاں ہو سکتے مطبکہ وہ رشتہ تھا امریکہ والا کینیڈا والا وہ برابر پڑوس میں ماجبین لے گے لیکن وہ قسمت آپ کے ساتھ لکھی تھی کیا گرہی ہے مجھ میں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ سے بہتر اور کارو فکرہ اب اس کی قسمت میں بھی مگر میرا شہزادا میرا پچا میرا ہیرا میرا زھکر کا ٹھکڑا میرا لال کہاں باز گیا یہ کیا یہ بیٹر بندہ بیٹھے تو اندر ہی دھنس ہے ابہ توبہ یعنہ اوفہ لال بیگم ابھی آئے ہیں ساس تو لے لینا اس کے بعد سارے گلے شکوئے کریں گے آپ فکرنا کرے جانے نہیں دیں گے اسے ایسے ہمیں بہر پتائے شادی کر لی ایسے کوئی ہوتا ہے آپ بلکل بے فکر ہوئے ہیں کان کھیچوں گا میں اس کے دیکھ تو میں لوں گی اس پرکٹی کو کیا کری ہو تکھائی دے رہا کیا کرنے اچھا مجھے بتاؤ کوئی مسلاہ تو نہیں وہ ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے ملکل تکھائی دے رہا کیا کرنے کی پیار اندا ہوتا ہے اتنی ہوور ایکٹھنگ ملکل میں پیار اندا ہی ہوتا ہے اور کیا بولنوں میں لیکن میرے ماباب تو اندے نہیں ہے نا اب تم اتنی ہوور ایکٹھنگ کرتے ہیں تو پکڑے جائیں گے چھپیر لگانی ہے میں نے تمہیں تم بہت جایدہ ہوور ایکٹھنگ ہے اور ایکٹھنگ ہی بولتے ہیں مطلب میرا چھینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیچول ایکٹنگ روڑا نمان اجاز کی طرح اچھا تم اس کے بیٹے ساہ بار کی طرح اوور ایکٹری باری ہو یہ اب تو اچھی ایکٹنگ کے بارے بھی نہیں بتا سکتے ہو ہاں لیکن میں اپنے مہاباپ کے بارے میں تو سکھا سکتا ہوں نا ان کے بارے میں تو ملے جارہا پتا ہے تم سے نادہ نا میں باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے تو اور یہ مجھے باپ بتاؤ تم ساتھا فری نہیں ہو رہا ساتھ سل کے شوہر نہیں ہو تم میرے آئی سمجھ ایکٹنگ ہو رہی ہے اچھا وہ اسے ٹینشن میں ہو نا تو وہ پریشانی میں نکلے بھول گیا کہ ہم تو ایکٹنگ کریں سوری کیا کار سوری کیا ہو سمجھ میں آئے سوری بیٹا اچھا وہ امی کو چاہے چاہیے بنا دو کتھیز یای صرف چاہے چھا تھوڑی لگتے بہو ہمیں ان کی آفتار آم ساتھا سمجھ سے پکاگی کی تل دی پتیم ہای اچھا ہو جائے گا ہے نا چلو ہاتھ آگلی کراو ہاتھ لاؤنا بے باغ مہاری ماہ ہے نا تو خود بناو جو بنانا ہے ناکرنیوں میں دمہاری بے گم بے گم یہ اچھی بات نہیں ہے اس میں غلط کیا ہے کسی کے گھر کا بغیر اجازت کے جائزہ لینا خیر اخلاقی ہے خیر اخلاقی ہے جائزے ہیں مہاب کی جائزت کے بغیر شاہدی کر لینا میرا خیال سے زیادہ غیر اخلاقی بات ہے اے بھرے جب تک دیکھوں گے نہیں مجھے انتازہ کیسے ہوگا اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم بابا بڑا اچھا سر پر آئیز دیا آپ دونوں نے آج صبح سے مونڈیر پہ کہوا کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کر رہا تھا بس میں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی آنے والا ہے یہ سر پر آئیز ہو گیا تشریف رکھیے شکریہ اچھائی بات پوچھو جے جے آپ لوگ ہیں کون ہم لوگ ہمزہ کے والدین ہیں اے ہے وہ کمبختی مارا کرائے دار چار مہینی کا کرائے دبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ شرم تو چھوکے نہیں گزرے کمبختی ماری کہ کیا تم نے تربیت کی اپنے بیٹے کی امیہ ہم یہاں کیا کریے کو ڈاکٹر ایریسٹ کا کاتھنا چلیں کلی ایریسٹ تمہارا بس چلے تو بستر سے باندھ کے ڈال دو مجھے سویرا یہ تمہاری والدہ ہے ہاں چی اب میں آپ کی سمدھن ہوں اور میں آپ کی ساس ہوں ان کی طبیعت سے ہی نہیں ہے اب ہمیں چلیں سنو یہ ابھی کچھ کیا رہی تھی ہمزہ کے بارے میں کچھ کہا ہے انہوں نے کیا وہ قرائے کی بات کہ اس نے قرائے نہیں دیا اے وہ وہ تو بہت برانی بات ہے وہ آپ کی بات تھوڑی ہے ان کو ایداز میں چیزیں بھول جاتیں ہیں آپ اگنور کریں چلے اماں رکھو آپ کچھ کہہ رہی تی نہ ابھی حمزہ کے بارے میں کہ اس نے قرائے نہیں دیا کیا کہا اپنے حمزہ کے بارے میں اے کون حمزہ کیا کہا تھا میں اپنے موس میں نے کہا تھا نااااااااااااااااااااااااا ان کو خسر از از ملیں ان کو یادrage کا مسلہ چیزیں بھول جاتی ہیں نور کریں آپ سمز vidéoوں میں موس ٹاں لیکن رکھو سویرت پورا مکمل تعریف تو کرا لو دیکھا دیکھ لیا آپ نے یہ جو الادیں اپنی مرضی سے شادیاں کر کے بیٹھ جاتی ہیں ان کے سسرال میں ماں باپ کی یہ عزت ہوتی ہے کیسے بے عزتی ہوئی ہے ہماری نہیں بیگم یہ بات نہیں ہے میرے خیال میں کچھ بیماری کا مسئلہ ہے ایسے ایک بات ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا مجھے اکیلے ہی آنا چاہیے تھا یہاں پر بیگم اکیلے تو آپ مادار بھی نہیں جاہتی ہیں یہاں کیسے آتی ہیں کیا کہوں اے اللہ میرا تو سر پڑا جا رہا ملے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اے سر دوا دوں ہی آنا ہمارا ملک کدھر ہے ما شاہ اللہ یہ ہے نکشہ ہمارے ملک پاکستان کا اے دا بکشن تو کب آئے بیٹھو 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 دا اینے انچوں سے میں آلو پیاد لینے تو نہیں آیا ہوں پھالی سی نہیں آیا ہوں تو جہاں کیا زرورت پڑی ہم میں مشہور ہو چکا ہوں اور یہ سب کروانا ہے بابا آہ بلکل ہوگا لیکن اس میں تو پیسے لگیں گی بھلے ہر مہینے پیسے دینے ہوگی بھلے آہی بابا بابا میرا بھائی پہلی مرتبہ میری آفیس میں آیا ہے تو اچھی چائے میں خود کہہ کر آتا ہوں اور سب اسے ٹھیک ہے گرم گرم تم بیٹھو ادھر مطلب سب کچھ سیٹ ہو گیا نا ہاں مدر تو سب سیٹ ہے ابھی تک مطلب مطلب امی غصے میں اور سویرا مجھے آنکی دکھا رہی ہے ابھی تو دیکھ لیں آنکھیں ایک اچھا شور ہوئی ہوتا ہے جو بیوی کا غصہ برداشت کرے مزاک نہیں ہو رہا ہے ہاں مگر اگر تُو نے بھابی کیسے تصمت پنگا کیا نا تو تیرا مزاک بن جائے گا تجھے پتا ہے جب شکل اچھی نہیں ہوتی نا تو بات اچھی کر لے تو ارے میرے بھائی تو پریشان مت ہو آنٹی کا غصہ تھنڈا ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن تھنڈا ہو جائے گا دیکھ وہ ماں ہے ماں اپنی اولاد سے زیادہ دیر ناراض ہی رہ سکتی اور وہ سویرا کیا کروں گا ارے یہ سوچ کہ بیوی کی ڈاٹ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے اور ایسی بیوی بھی قسمت والوں کو ملتی ہے وے یا تو سن رہے تو کیا کہہ رہے نہیں ہے وہ اصل بیوی میری ارے اصلی بیوی بنانے کے لیے ایک نکائی تو کرنا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے یار تو پری بکواس پلیز بند کر اور اب گوھر سے میری بات سن میرے پاس ایک بلائم ہے ہاں بول میرے بھائی ارے سب کر دوں گا پریشان باتو اوکے 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 بھائی ماشتا نا کرسی بھی بڑی ٹائٹ ہے دیکھی تا وہ سر یہ کچھ ضروری پیپرز ہیں ان پہ آپ کے سائندرکار ہے ڈالے کیوں سر سر آپ نے کپڑے چینج کر لی ہیں ڈالے سر یہ پیپرز پہ سائند کر دیں پیس نہیں کروں گا کیوں سر میں تو آنگوٹھا نہ جاتا ہوں سر آپ مزاگ کر رہے ہیں نا ڈالے سر آپ کچھ بدلے بدلے سے مزر آتے ہیں تو بیر ٹھیک ہے نا آپ کی بھائی 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 سر یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرا بھائی ہے خدا بھگش آج گل بہت مشہور ہے سر سر مجھے ایک منہ دے میں کبھائی کبھائی کنو کیچو کنو کیچو کنو کیچو لبر آگئی اچھا تھے پار کھانا تم نے بنایا ہے بھیک چھپ کر چھو خاموش رو تم سے نہیں پوچھا جی امی میں نے بنایا ہے کیسا بنایا ہے خاص نہیں ہے بس ٹھیک ہی ہے کھانا تو میں بناتی ہوں کہ کھانے والا اونگلیاں ہی جب آ جائے اچھا اپنی یا آپ کی بے وکوف لڑکیاں سے مثال دی جاتی ہے ہرے کتے بلی تھوڑی ہیں جو سچ مجھ میں اوگلیاں سبا ڈالے سوری بہت مزیدار کھانا بنایا ہے بہو نے بھئی جادو ہے ہماری بہو گے آتما ہے ٹانکی اوہ یہ تمہاری امی نہیں آئی یہاں وہ ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کا کہا ہے نا تو وہ یہ سب کچھ نہیں کھا سکتی ارے تو اس میں کیا بات ہے کم از کم یہاں کے بیٹھ کے کھانا تو کھانا سکتی ملے اپنا پریزی کھانا دائے ایسے بے خاندانی لوگوں کے طور طریقے نا ملکی ہوتے ہیں خیر امی واشن منا چپ کر جو تو چپ کر جو ایک اور لفظ نہیں بولنا تو یا کہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تمہاری بیوی سے سوال جواب کر رہی ہوں نائم ایسے روئے بات نہیں ہے یہ نہیں بس بس زہر لگتے مجھے ایسے مہمان نواز جو مہمان نوازی کے نام پہ نا مہمانوں کے پلیٹیں پھڑ دیتے ہیں کھانے سے ایسے بھوکے مگر مچھے جو پورا ہرن ہڈاپ کر جائیں گے چتا پیٹے انسان اتنا ہی کھائے گا نا سبردستی تھوڑی کھائیں گے بھئی ہم تو کھائیں گے کیونکہ بھو نے اتنے پیار سے بنایا ہے اور پلیٹ میں ڈالا ہے آئے پکاو موسیقی ویسے بھیکم آپ نے کچھ ٹھیک نہیں کیا ایسا کیا کر دیا میں نے کھانا اتنا برا نہیں تھا جتنا آپ نے ناراضگی کا اظہار کر دیا غصہ مجھے کھانے پڑ نہیں تھا بلکہ غصہ مجھے ان لوگوں کی حرکتوں پڑ تھا کیا ایسی حرکتیں ارے یہ کون سے طور طریقے ہیں اس لڑکی نے اپنی ماں کا صحیح طریقہ سے تعریف ہی نہیں کر آئے ہم لوگوں سے بھیکم وہ بتا تو رہی تھی کہ وہ بیمار ہے بیمار ہے مر تو نہیں گئی نا کم از کم کھانے کے لیے تو آئی ہی سکتی تھی اور آکے بیٹھ جاتی ہمارے ساتھ بہو کہہ رہی تھی کہ انہیں بھولنے کی بیماری ہے تو ہو سکتا ہے وہ کھانا کھانا بھول گئی ہوں آپ کی فیس کیا ہے کیا سی فیس وقالت کی ہم بلا کس کی وقالت کریں تو خامکہ اس لڑکی کی چھوٹی وقالت کرنا بند کر دیں اس کی اور اس کی ماں کی ارے وہ لڑکی تھوڑی ہے وہ تو ہماری بہو ہے اور آپ مانے نہ مانے لڑکے کے حساب سے اپنے لڑکی اچھی مل گئی بس بس یہ بہو کی شان میں قصیدیں پڑنا بند کر دیں ارے دیکھا نہیں کس مزاج کی لڑکی ہے وہ ہر بات کا جواب اس کی زبان کی نوک پہ رہتا ہے اور آپ کی جو خامکہ کی تاریفیں ہیں نا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ہمارے سر پہ چڑھا دیں اور وہ پھر ہمارے سر پہ چڑھ کر ڈسکو کریں ارے بیگم تو آپ بھی بھنگڑا ڈال دیجئے گا آپ کمیں کسی سے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے اچھا ست ست بڑھائیں آپ کو بہو اچھی نہیں لگیا بات اچھی لگنے کی یا بری لگنے کی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اماملہ کچھ بڑا اچھی اپس ہے کیا مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں بڑھائے ہوئے رہتے ہیں نصرے ملا کے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے بیگم ظاہر ہے بغیر اجازت کے چھپ چھپ آ کر شادی کی ہے یہ تو تھوڑی بہت شرمندگی تو ہو کی نا شرمندگی تو بلکل دکھائی نہیں دے رہی تھی اُلٹا ڈھٹائی تھی ایسے آپ کی کیا فیس ہے مزاک اڑھا رہے ہیں آپ میرا ارے نہیں نہیں ہماری یہ مجال آپ کا مزاک اڑھائیں ہم تو بس اتنا کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ ضرور سے زیادہ شک نہیں کریں شاہی صاحب جب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہونا تو دل میں شک آئی جاتا ہے میری چھٹی ہیس کہہ رہی ہے کہ بات کچھ اور ہے اور میں پتہ لگا کے رہوں گی پہ پھیڑا اظر آپ چاہے تو بنوا کے لیے کرائے سر میں شدیب دردیں میرے جی سرکار چاہے بنوا کے لاتیں کچھ اور بھی لیا چائے کے ساتھ بسکٹ شکر ہے امی کو شک نہیں ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کا کیا بطلب ہوتا ہے تم نے ہی دیکھا کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا غصہ کیوں کر رہی ہو میں پہ غصہ نہ کروں وہ مجھے باتیں کسی اس کی سنا رہی تھی یار تو تو یہ تو کیا ہوتے دماغ کام کرتے تمہارا بے حیث ہو گئے ہو تو وہ تمہاری کونسی اصل ساسے تمہیں کیوں فرق پڑھا ہے حمزہ مجھے نا انہیں اپنی اصل ساس بنانا بھی نہیں ہے اور آج کل کے زمانے میں ایسی ساسوں کی باتیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے ہاں تو ایک میٹ ہم بھی تو ہم بھی تو ہم بھی تو کہ سب ڈراما ہی کر رہے ہیں مجھے بہت اسی سے باتیں ہم ڈراما کریں مجھے بار بار بتانے کیز ہوتیں میری بات سنو میں پہلے بہت مسلے مرح پس کارائداروں کا نا اور بھی بہت سمیلے میری سے ہی ہوتا یار مجھے معاف کرو میں نہیں نہیں پیس 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 چلیاب بری باہت چلیاب میری بات چلیاب بھی زمیر زندگی پہلے بہت خراب چار بھی لیکن جب ستم میں مجھ سے وعدہ ہی ہے میرا ساتھ دینے کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا مجھے امید نظر آنے لگے پیس میرا ساتھ پر چھوڑو پلیز پلیز پلیر اچھا اٹھو یہ پرانی فلموں کے ایکٹرز والی ایکٹنگ نہیں کرو پہلے بادہ کرو کہ ساتھ ہی چھوڑ ہوگی ہمسا اوپر اٹھ کے بیٹھو اچھا سار کریبا یہ نا سب صحیح کہتے ہیں لڑکوں کے بال لمبی ہو جانے سے ان کی اکل چھوٹی پڑ جاتا ہاں تو لڑکوں کے بال چھوٹے ان سے اکل بہت بڑی ہو جاتی ہے نا مہترز پڑھا ہے وہاں پر جا کر سوچو چلو کہتے ہیں وہ تو باتروم میں لگا لے میری جان چھوڑو میرے باپ جو جای یا 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 بہترہی ہے جاییی ہے جاییی ہے صبح اٹھ کے بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے شادی کے باست سام بول گیا ہے اسلام لے کو امیمی والے کو اسلام ہاتھ بزرک ہوئے ناشتہ کب کرتے ہو تم لوگ اٹھنے والے ہوں گے ابھی بس لنجے کا ناشتہ اٹھا اپنے بیوی کو یہ گھدے گھڑے بیچ کے سوئی دی ہے اتنا دروازہ پیٹنے وئی اس کی آنکھ بھی کھولی اٹھا اسے اٹھا سدینہ سیرا سبیرا سبیرا اٹھا بڑی کیاری میل دے واہ پتھر کی ہو گئی ہے مجھے نا لالہ دے تیرو امید واہ سبیرا واہ کیا ایکٹنگ کی ہے مننے continue سبیرا اٹھا سب دیں آہ بغو یہ کیا کر رہی ہو تم صبح صبح نا مجھے غرارے کرنے کی عادت ہے یارہ بج گئے صبح کے اور تم غرارے کر رہی ہو ہرے جب سورت سر پر چڑھ جاتا ہے نا تو اس وقت تک سونا نہوسط ہوتا ہے نہوسط ہم صحیح بات ہے اور ہمارے گھر میں نا یہ دیر دکھ سونے کا تو بلکل رواج نہیں ہے صحیح بات ہے ارے جو لوگ دیر دکھ سوتے رہتے ہیں نا اب ان کے گھر سے خیر و برکت بلکل خطاب ہو جاتی ہے صحیح بات ہے اور سنو یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا اس میں فرشتے زمین پہ اترتے رسط تقسین کرتے ہیں تو لہٰذا صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو ہم صحیح بات ہے ارے کیا صحیح صحیح کی رجل دکھا رکھی ہے تم نے ہاں صحیح بات ہے لو پھر وہی صحیح بات ہے ارے ارے امی کیسی باتیں گئی ہیں میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں یہ گھر کے بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں نا جو ہم جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں آپ نے کہہ دیا مجھے احساس ہو گیا آپ کے کہے این مطابق صبح صبح رو جائے کروں گے ٹھیک ہے فکر نہیں کرنیا آپ نے مطابق صبح رو جائے کروں گے صبح بخیر کی بچے میں ڈنڈا مائے کے تیرا سر کھوڑ دوں گی نام کیا ہے تیرا ہمارا نام شاہد ہی ہے ہم ملے تو تھے ڈنڈا بردار مہترمہ میں کسی شاہد بھائی کو نہیں جانتی اس کا مطلب ہے تو ضرور کوئی چور اچکا ہے ارے اگر ہم چور ہوتے تو اس طرح سے بیٹھ کے اخبار پڑھے ہوتے چھپکے جا یہ لچھے نار باتوں میں مجھے نہیں ہو جا سکتا تو سمجھے بڑھے منوز اپنی اومد رو دیکھ دوروں پہر قبر میں لٹکے ہوئے اور چوڑیاں کرنے کے ارادے ان کے دیکھیں بہترمہ آپ کو غلطی ہوئی ہے نہ ہم بڑھے ہیں نہ منحوس ہیں نہ ہمارے پہر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں آپ دول رہی ہیں اے ایسے کیسے بھول رہی ہوں میرا دماغ خراب ہے یہ میں پانگ رہا ہوں تیری تمہیں تانگیں توڑتے ہیں اے بہا جاؤ چھے ہیں میں تانگیں توڑتے ہیں اے نیچے ہو چھے ہیں بچھے 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 ہاں تکھے گ Leo بچھے 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 clash Pavii چھے بچھے تو پیر کون ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گی ہماری گھر میں چھوڑ لٹیرا کود گیا تھے اس کو نہیں پتا کہ بڑھ کے چتے میں آٹ ڈالا تھا میں تو کی تانگیں توڑتا ہوں امی چھوڑ نہیں ہے وہ تو پھر کون ہے اگر آپ مولا جائٹھے ہیں تو ہمارے باس بھی اگ نو رینات ہے امی حمزہ کے ابو ہے وہ حمزہ کون امی میاں اپس چھوڑ یہ تمہاری شادی کب ہوئی میرے بچی امی کچھ ارسا پہلے تو ہوئی چھوڑ کیوں چھوڑتی آپ ایسی ہے اے اللہ تو یہ سوسر ہے امی اے اللہ بھائی صاحب معاف کیجئے کہ غلط سہمی ہو گئی شکریہ بتا نہیں میری یادتا شایسی گئی گزرے کیوں ہو گئی پوچھے اپنی بچی کی شاہدی بھی یادنے رہی بتا نہیں کیا ہو گا اے خرزو چھنے ہوں ہاں عزیب لوگ ہے بینا امی کی طبی ہے ٹھیک نہیں ہے تو یہ دنڈا ہونڈا چھپا دیا کرو شاہد مجھے سچ سچ بتاؤ اس نے تمہیں دنڈا کیوں مارا اے میں نے کچھ نہیں کیا انہی سے پوچھو دنڈا کیوں اٹھا لیا کیوں اٹھا لیا کیوں اٹھا لیا اے سے پوچھو مجھ سے پوچھو اے تمہارے سامنے بہن بھی بولا ہے بہ بہن بولا ہے اس وقت بولا تھا اس وقت بولا تھا کی کرانے کے پیسے لگے ہیں وہ کرائے میں سے کٹ کے بھیج دیجئے گا اور میں دیکھ ہوں جاہاں اس طرح صاحب کی کرائے کی ڈیٹ آگے جا رہی ہے کرائیا تو ٹائم پہ دے دیا کریں تو مسئلے کس کے نہیں ہیں پی ام سے لے کے پیون تک تو مسئلے ہیں سب کے ہاں تو میں کیا کروں میں بعد میں فون کرتی ہوں اسلام علیکم امی جان والیکم السلام کچھ کام تھا آپ کو ایک بات تو بتا مجھے تیری ماں کا مسئلہ کب سے ہے ہاں نہیں ہیں پر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوائیاں بس ٹائم پہ وہ لے لیا کریں ویسے مسئلہ صورت نہیں ہوگا اچھا افسوس ہوا سنکے یہ تم اور ہمزہ کب ملے اور کیسے ملے کر خیال کر رہاں ہاں سوچہ کر پیinação کیونکہ میں کری نو